اے لوگوں کمزوری کی وجہ سے میرا دل اجازت نہیں دیتا واللہ میں تمہیں دکھڑے فاطمہ سنو اللہ اکبر آخری وقت ہے سیدہ کا آخری دن ہے دنیا سے جانے کا حضرت علی نماز پڑھ کے تشریف لے دیکھا صبح صبح کام میں لگی پڑی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کا تکڑا فاطمہ کیا کر رہی ہے کہ علی مجھے آج جسٹرم نہ کر مجھے آج روکنا وقت بڑا تھوڑا کام بڑا زیادہ ہے تیرے کپڑے بھی دھو دوں تیری روٹی بھی پکا دوں رات کے مرتل بھی دھو دوں بچوں کا ناشتہ کروا دوں ابھی تھوڑی دیر بعد روئے گے اڈیتی موں کو ناشتہ کوئی نہیں پوچھے گا ہر طریقے لگے خدا خیر کرے فاطمہ کیا بات ہے کوئی صحیح بات کر کہ علی نواز پڑھ کر اسراغ کی انتظار میں وہ سلے پہ بیٹھے اللہ اللہ کرنی جی بیٹھے بیٹھے ہلتے ہلتے میری آنکھ لگی مجھے اُلگائی خواب میں میرے اببہ محمد مستوہ آگئے اور پوچھا بیٹی اللہ اکبر رات کیا کھایا تھا میں نے مسکرا کے دکھا دیا اببہ تو رات کی بات کرتا ہے تو تیل دن سے بیٹھ میں روٹی نہیں گئی کہ میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بوسا دیا اور کہا بیٹی آج روزہ رکھ لے افتاری کے لئے دسترخال بچھا کے درہ باپ محمد بیٹھا ہوا ہے حضرت علی کی اکھیاں برسنے لگ گئی فاطمہ یہ تو بے وفائی ہوئی تجھے تو زندگی کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا دکھ درد میں ہمارے ساتھ رہی آج بچوں کی جواں ڈی کا وقت آیا آج پھل کھانے کا موقع ہے فاطمہ چھوڑ کے جا رہی ہے ہسپتال میں امی پڑھی ہے ہسپتال میں اببو پڑھے ہیں پوچھ رہے ہیں چاویل ماری کی کا رکھی ہے اببو جان کا شناکتی کاڑ کا رکھا ہے اممہ جو تجھے بیوہ ہونے کا پیپر ملا تھا جس پہ پیلشل ملتی نے اممہ کو کا رکھا ہے واہ واہ محمدہ کالی کملی والے کی سامزادی کا انتقال ہے حضرت علی پانسہ کے بیٹھ کے فاطمہ اتنی جلدی چھوڑ کے نا جا علی برداس نہیں کر سکے گا کہ علی میرے پاس وقت کوئی نہیں تیر باتیں میری سن لیں علی علماتوں پر وعدہ کرمل کرے گا اللہ اکبر پہلی بات پہلی بات اے علی اے علی اے علی پہلی بات میں تجھے اجازت دیتی ہوں کہ میرے ماں تجھے شادی کی اجازت ہے جو تجھے منع کیا تھا میرے اببا نے جب ابو جہل کی بیٹی سے آپ کا شادی کا ارادہ تھا میں حصل کو انگلی پکڑ کر حسین کو گودی میں اٹھا کے میں حکاشانہ نبوت میں آئی اور میں نے روکے اپنے باپ سے جھپی ڈالی میرے اببو نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے میرے ککملی والے علی کو بھی چار شادیوں کی اجازت امت کو بھی چار شادیوں کی اجازت آپ نے فرمایا کیا ہوا کہ شادی کرے اس کی مرضی لیکن ابو جہل کی بیٹی میرے پہ لار ہے حضور نے حصل کی اگلی چھوڑ دی فاطمہ کو گلے سے پیچھے کر دیا ممبر پہ چلے گئے فرمایا ملسار مدینہ اور مہاجر مکہ سارے کے سارے آ جاؤ ممبر پہ کھڑوں کے لار فرمایا علی کا آئے جی یا رسول اللہ کہ میرے سامنے آکے کھڑا ہو جاؤ حضور علی سامنے آئے کہ اہلی چار شادیوں کا حکم امت کے لئے پر تیرے لئے کوئی نہیں اہلی مجھے میری بیٹی بڑی پیاری ہے سن لیں سن لیں مجھے پتہ لگا تو ابو جھال کی بیٹی سے نکا کر رہا ہے اے علی میرا پیغام سن جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں ہے میں محمد تجھے دوسری عورت لانے کی اجازت نہیں دیتا اے علی میں آج اجازت دے رہو میرے ماں ساتھی کر لینا بچوں والوں سنو حضرت علی سے سیدہ فاطمہ کرنے لگی علی میرا دوسرا پیغام ہے علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کو میری اولاد کو سمال سکے علی میرے سے وعدہ کر فاطمہ جی کا انتیس دن اپنی بیوی کے ساتھ گزارنا ایک دن میری نشانیوں کے ساتھ بھی گزارنا علی میں تجھے اجازت دیتی ہوں انتیس دن اپنی بیوی کے ساتھ سونا ایک رات میرے بچوں کے ساتھ سونا اور ان کے سر پر حاضر کر انہیں گلے سے لگا کے پوچھنا امبہ فاطمہ تو یاد نہیں آ رہی روایات میں لکھا ہے حضرت علی کی ہچکی بدی ہوئی حضرت علی رو رہے ہیں تیسری فروائز اتنے میرے شہزادے حسین آ گئے اور آ کے بابا کا دامل پکڑ کے کہہ لگے امبہ کیا بات ہے امبہ کیوں رو رہی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں سیدہ نے اپنی کمزور سی آواز میں فرمایا جاؤ جاؤ میرے بچوں ناندے کے روزے پر میرا بھی سلام کہہ کے آو اور اپنے بھی سلام کہہ کے آو اللہ اکبر امبہ سمجھے کہ تھوڑی دیر لگے گی ناندے سے بات کر کے آئے گی یہ پھدکتے اچھلتے دوڑتے ہاپتے کامتے آئے اور امبہ کے سینے پر سر رکھ کے رونے لگ گئے اور کہنے لگے امبہ امبہ کہا جا رہی ہے امبہ کہا جا رہی ہے حضرت علی کہنے لگے بیٹے کیا ہوا کہ ناندے کے روزے پر سلام کر کے میٹھے تھے ناندے کے روزے سے آواز آئی جلدی کرو ماں کے پاس لے جاؤ کمر تو تمہیں بات میں بھی نظر آئے گی ماں چھپنے والی ہے چہرہ قیامت تک نظر نہیں آئے گا اور دوسروں کی مو پر رونے والوں کبھی اپنی مو کی پریشانی پر بھی روئے کہ آج سارا دل گزر گیا میرا اپنی پیر ماں کے پیر نہیں دمائے کبھی روئے چار سال ہو گئے کبھی میں نے اپنے ماں کے ساتھ بیٹھ کے نکھایا جو اللہ چھل اللہ میرے ساتھ ہوتلک کرتا ہے کاش وہ پکاتا اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا اس کی پسط کا پھل اس کی پسط کا کھڑا لے کے جاتا پھر تیری ماں ہاتھ اٹھاتی عرصتے سرے لیے رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا فقیروں اگلی تمہیں داستان سناؤ اس سے پہلے میرے سے آج وعدہ کرو بوڑے ہو اور تب بھی ڈاڑی چٹے بالوں سے بھر گی تب بھی اگر ماں زندہ ہے تو آج جا کے پیر پکڑ لینا مولی مطی صاحب کہے گے میری تو کبر میں چلی گئی میں کس کے جا کے پیر پکڑوں میرے کپالی صاحب اربال ٹھیک ہے کبر میں چلی گئی کبر تو تجھے یاد ہے تجھے موکہ ملے صبح فجر کے بعد باقی کبر کے پاس جا کے بیٹھ جاڑ کہ تو چلی گئی سکھ کی چادری اجڑ گئی امبہ اپنا ساتھ نہ چھوڑنا لمبے بہ لمبے گاہ بگائے اللہ سے ہماری سفارج کر دینا اللہ کے دربار میں تیری سفارج کو مولو گی دنیا میں ہمارے کام بنے گے سیدہ فاطمہ دوزارہ نے اپنے کرتے کا یوں کر کے نامل پکڑا پر کرے لگی اللہی ذرا اپنا ہاتھ دینا ہی تلی نے ہاتھ دیا اور اپنے دوسرے کرتے کا دوسرا کونہ پکڑا دیا پھر سیدہ فاطمہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا کہ علی ساری عزتگی میرے تیرے سے کچھ مانگا کا نہیں مانگا علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرے اللہ اکمر کا اور تو وضو کر کے مسجد میں جا رہا تھا میں دھڑام سے مسلح پہ گر گئی سہارا دے کے مجھے اٹھا کے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا علی چار دل کی بھوکیوں کھڑے ہونے کی ہمت ہی کوئی نہیں علی وہ وقت یاد ہے نا جب میرا باپ رات کے اندھیرے میں دروازہ آکے مجھا رہا تھا میرے کا قول کہ تیرا باہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے عزقی ابو جان میرے عزقی ابو جان اکیلے ہو کمیٹی کیوں کہ اکیلے ہو تو اندر آ جاؤ اگر ساتھ کوئی لے کے آئے ہو اببا جان اندر نانا پہلے اپنی چادر مجھے دو حضور علیہ السلام آدھر دے دی پھر مرمائے بیٹی کیا بات ہے کہنے لگی اببا جان اس لیے روکا تھا آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا نہیں کہ اپنا بدھر لپیٹ سکے لائف گفتگو چل رہی ہے اور موبائلوں پر گھر میں سنانے والوں گوھر کرو گوھر کرو تیرے میرے گھر میں کونسا دنہ سا گزرتا ہے کہ کپڑوں پر جھگڑا نہیں ہوتا سیل لگی ہوئی ہے اب پیسے دے کہاں سے لے کے آئے کس کا خون چوڑ کے لے کے آئے کہاں چوری کر کے آئے کارا پائی کر کے آئے جتنی اس کی تلخات ہی اتنی لے کے آئے بھگی کہاں سے لے کے آئے تیری سیل کے لیے لاکھو گھر تباہ ہو گئے علیہ آپ سے کچھ مانگا کہاں نہیں آج مانگو گی تو کچھ دوگے اللہ اکبر ہتیر کہاں لگے فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے کیا لگی علیہ ذرا میری جولی میں جھانک کے دیکھ علیہ میری جولی میں جھانک کے دیکھ ہتنی جھانک لگے فاطمہ کیا ہے کہ علیہ ذرا زبان ہلا کے دو بول دو بول دو بول اس جھولی میں ڈال دے تاکہ مرنے کے بعد اببہ کو جا کے جھولی دکھاؤں اور سر فخر سے ملند کرو ہتنی کہلے کے کیا ڈالوں کلی صرف اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کے نہیں میری خدمت سے راضی ہے کے نہیں ہتنی کی چیخ نکلی کا واطمہ ہاتھ جوڑتا ہوں زدگی میں تنہیں نہ کپڑے کا نہ روٹی کا نہ مقال کا سوال کیا اللہ کی عزت کی قسم تو فاطمہ ان قانون نے سنا اس کی زبان سے جس کی زبان پہ ہمیشہ حق آیا سچایا قرآن آیا اس نبی نے مبر پہ کڑے ہو کے کہا تھا میری بیٹی فاطمہ جلتی عورتوں کی سردارہ نے رہی میری بات رہی فاطمہ میری بات رب محمد کی قسم ہے تو میری رضا کی بات کرتی ہے رہی میری بات اے فاطمہ حجرے میں علی تیرے سے راضی ہو گیا روزے میں اببہ تیرے سے راضی ہو گیا اللہ کی قسم زمانت دے رہا تو عرشوں پہ خدا تیرے سے راضی ہو گیا یا ایت حلف المطمئنہ ارجیی لا رب کی راغیہ تم مرغیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جلتی اللہ کرے تیرے میرے جنازے پر آدنا با نہ لکھاؤ بلکہ فرشتہ تیرے میرے ہوتوں پہ لکھ کے چلا جائے فدخلی فی عبادی ودخلی جلتی آجا آجا نیکوں میں متقیوں میں ان بندوں کے اندر جل کو اللہ نے کامیابی کا سٹیفکیٹ دے دیا علم سامیلوں کے اللہ کی جنت الفردوس کے اندر چلا جا بھائی عبد الحلال کا رونے کا چیخنے کا چلانے کا دولانے کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اللہ کے واسے اپنی زنگی کی اپنی زنگی کی ساسوں کو قیمتی بناو اللہ کو مانو اللہ کی مانو جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو ہر حال میں اپنی زنگی ملانے کی کوشش کرو یہی تبلیغ ہے یہی تدریس ہے یہی تصریف ہے یہی تصوف ہے یہ ان آستانوں کا خالقہوں کی گفتگو ہے بتاؤ بتاؤ اس زنگی کو قیمتی بنانے کے لیے اور اپنے پیارے جی نبی کی زنگی کو اپنی زنگی ملانے کے لیے آج سے ابھی سے جو ساسدر جو ساسبار اس کو درمیان رکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے کون انشاءاللہ وعدہ کرتا ہے سر کو ڈاپ کے رکھنا ہے چہرے پہ داڑی رکھنی ہے کرتا شلوار سلط کے مطابق سلوار ٹکنوں سے اوپت کرنی ہے ان پانچ سلطوں کو کون زندہ کرے گا انشاءاللہ ختم نبوت کے صدق اللہ نے یہ کام آپ کے میرے ذمہ لگایا کہ بھلائی کا حکم کرنا مرائی سمجھنا کرنا یہ دعوت مکے سے چلی دار ارکم سے چلی سیدہ خدیجہ کے گھر سے چلی گار حراس سے چلی یہ میرے عزیزو مدر اہو طبو کھنیل کے اسے ہوتے ہوئے مدینے میں آئی پھر میرے عزیزو مدینے سے دعوت چلی اور پوری دنیا کے اندر اس دعوت والا پیغام پھیل گیا اب یہ پیغام میرے عزیزو اگلی انسانیہ تک اگلی انسانیہ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے مرتے دم تک کس کعب کو کرتے رہے گے اور کرتے کرتے مرے گے کہہ دو انشاءاللہ آٹھ نہ اور دس محرم سروز اللہ کے راستے میں کون لگائے گا انشاءاللہ پکی بات نکلے گی تیر چار جماعتیں اس محلے سے اللہ کے راستے میں پکی بات ہے جو نکلے گا وہ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں جان میں اور ریعت کرو ختم نبوت کی چوکی داری کرتے رہے گے اسحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرتے رہے گے اپنی امبہ کے امبہ اپنی ماں کے دپٹے کا دفاع کرتے رہے گے نفاظ سریعت اور نفاظ اسلام کے لئے سر توڑ کی کوشش کریں گے جانمال کی ماضی لگائیں گے اللہ تمہاری عمر میں عمل میں اللہ برکتیں اطاف فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ تین مضبعہ کہہ دو یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ پھر کہہ دیجئے یا اللہ میری توبہ آپ یقین جانئے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اگر آپ نے کہا ہے اللہ معاف کر دیا تو اس نے معاف کر دیا ہے اپنی نئی زدگی کی ابتدا نماز کے سجدوں سے پیار محبت سے رزق حلال سے سچ سے بری آتوں سے مچنے سے اپنی نئی زدگی کی ابتدا کیجئے کسی کا دل نہ دکھانے سے اللہ ہمارا حاوی ہو ناصر